اللہ کا لگ پاک اور بابر کے کام سے یکتہ کریں گے تلاوت کلام پاک کے لئے تشریف نائیں گے اکاشا آمیر اور ترجمہ کے لئے تشریف نائیں گے اکاشا آمیر اکاشا قوسائنش کا تعلق ہے کرسینٹروں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والمجم والشدر يسجدان والسماء ربعها ووضع الميزان اللہ بغم فالنسان واقيم الوزن بالقشق ولا تبسر الميزان والأرض وضعها للانسان موسیقی موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم 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 من جب قابل تجل سے ہوں ہماری آنکھیں ان کی نظروں میں تیرا جلوہ سے باقی ہو ہم سب کی نظروں میں تیرا جلوہ سے باقی ہو دل میں وہ یاد تیری کو شید ہائی ہو سبحان اللہ ساتھیوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کومکس کوریج نے ہم نسابی سرکلیوں کی ہمیشہ ہی خوزائی کیا نہ صرف کوریج میں بلکہ دیگر تعلیمیداروں میں بھی ہمارے طلبہ نے بے شمالی نعمات خاصے کیا اور کوریج کا نام روشن کیا آج کا پروگرام بھی اسی تسلسل کیک کری ہے محفل عدب کے انداز سے ہونے والے آج کے اس پروگرام میں عدب، آرٹ، موسیقی، نصر اور شاری کی خوشبو یقصہ دور پر شامل ہے اس حوالے سے ہماری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ ہمارے ترمیان دنیا عدب سے دو جگہوں گاتے سے دارے ہو چکے ہیں اپنے مہمانوں کو کومکس کوریج میں خوش آمدی دیتے ہوئے بتاتے چلیں کہ آج کی تقریب کے مہمانہ خصوصی جناب میراج جامی پاکستان کے اگنام بر عدیم ہیں آپ بے شمال کتابوں کے خالیت ہیں جن میں شائلی، سپرنامی، حمدونات، افستانشے اور مقادات شامی ہیں اس کے علاوہ مہراج جامی صاحب نے بچوں کے عدب پر بھی خاص سبب بھی کام کیا بے شمال مقیم اور غیر ملٹی کانفینزز میں پاکستان کی نمائن دیتی مہمان احزازی کی مسئلت پر مارکو شائرہ مہدرمہ مہجمی غزر انساری مانک فروز ہیں آپ یوکی سے تشریف لائیں ہیں تین شیری مجموع کی خالد یوکی میں یوک شائر عدبی فورم کی تحت شیر عدب کو خلوق دینے والی شائرہ مہدرمہ غزر انساری کا ایک احزاز یہ بھی ہے کہ الاسر یونیورسٹی مصر میں انہیں ان کی تخلیقی کام پر عیبورٹ سے نوازہ گیا اور ان کا کلام یونیورسٹی کے نساب میں بھی شامل کیا گیا پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہوئے پروگرام کا بقائدہ آغاز کرتے ہوئے ہم پومیس کالش کے پنسپل ریٹائر کامانڈر جنب تنگیر احمد سے منطمیس ہیں کہ وہ شائرہ شیرہ پر تشریف لائیں اور خودبائی ستتبائی کے پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزیز مہمن خصوصی جناب میران جانی صاحب مہمن اعزازی رضل انسانی صاحب اصحاب صاحب اور عزیز طلبہ اسلام علیکم آج خوشی کا دن ہے کہ ہماری اس نحفر عدب میں دنیا عدب سے دو اہم شخصیات موجود ہیں ان کی موجودی میں ہمیں اعزت افسائی دی ہے اور اس نیفر کو نعلق بخشی ہے اس کیلئے میں ان کا تیندل سے مشکول ہوں سر یہ کامکس کالج جو ہے یہ ایک میاری اور مثالی ادارے کے طور پر اپنی ایک الگ شنافت رکھتا ہے اور یہ اس سنہر خواب کی تعمیر ہے جو برسوں پہلے گورنمنٹ کالج آف کامرس اینڈ اکنامکس کے چند طلب آنے دیکھا تھا اور ترقی کی کئی مناظر طے کر کے آج یہ وطن عزیز میں فیرو کے تعلیم کے لیے اہم کے دار ادا کر رہا ہے ہم نسابی سرگرمیاں جیسا کہ کمپیر نے بھی بتایا کہ جیسی بھی دارے میں ہوں وہ بچوں کی ذہنی اور جسمانی نشو نمال کے لیے بہت ہی اہم کے دار ادا کرتے ہیں اور کامکس کالج اس سلسلے میں بڑی شاندار روایت رکھتا ہے پورا سال کالج میں کئی پروگرام مرتب ہوتے ہیں جو بچوں کی پرسنیلیٹی کی شخصیت کی تربیج کے لیے بہت اہم ثابت ہوتے ہیں اس کے دعا ہمارے ہاں جو سادانہ ویکزین ہے بیابی سائی اور نیوز الیکٹر ہے کامکس پوسٹ وہ بھی سٹوڈنٹس کے عدبی اور ادنیوز ہیں ترکی میں اپنوں کا پرائک کے دار ہے اس ساتھ ہم نے ایک بڑکی جلیدے کا بھی جرا کیا تھا کامکس کالج اسے کہتے ہیں تو یہ طلبہ کی تحقیقی ان کی تقلیقی اور کافشات کو اظہار کرنے کے آسان طریقہ ہے طلبہ اس میں اپنا تفکر بھی پیش کر سکتے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے جو عدب ہے یہ ہمیں حص سے جمال کو بیدا کرتا ہے ہماری ایسٹیٹک سنس کو بیدا کرتا ہے اس لیے ایک انگریز شاہد جانکیٹس نے کہا تھا ایک انگریز شاہد جانکیٹس نے کہا تھا اور عدبی زبان میں بہت معنویت ہوتی ہے اس کا ایک ایک لفظ اپنے اندر کئی معنی سموئے ہوئے ہوتا ہے ایک مرتبہ محمود غزروی جو فاتح تھے ان کے خاتم تھے آیاز محمود غزروی نے انہیں اموٹی پیش کری کہا اس میں کچھ ایسا دیکھتا ہوں کہ میں اگر خوش ہوں تو میں اداس ہو جاؤں اور اگر میں اداس بیٹھا ہوں تو میں خوش ہو جائے تو جس انہیں سپر آف کومنٹ لمحے میں انہوں نے کہا جی دس ٹویل پاس یعنی یہ وقت یہ وقت بھی گزر جائے گا یعنی آپ یہ جب پڑھیں گے اداس ہیں تو خوش ہو جائیں گے خوش ہیں تو اداس ہو جائیں گے یہ دیکھیں عدب کی خوصیتی اس میں اسی طرح بابا بلشاہ نے جو کہا تھا پنیابی میں کہیں دشمن مرے کے خوشی نہ کریں سجنا بھی مر جاؤں تو یہ ایک چھوٹے سے شیر نے بہت موو کیا پبلک کو پریڑی والے سے لے کر پڑھے لکھے لوگوں تک آج بھی لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اور اس سے مینن اخذ کرتے ہیں مطلب اخذ کرتے ہیں جسی ایک اور شاہر نے بھی اس چیز کو کچھ اس طرح سے صلیقے کو اس طرح صداح کیا ہے کہ وہ اردو کا مسافر ہے یہی پہچان ہے اس کی جہاں سے بھی گزرتا ہے صلیقہ چھوڑ جاتا ہے تو یہ جو کہہ رہی ہے وہ جو زبان میں یہ آپ کے دل کو مولے دی ہے اور جو انسان اس عدب کو پڑھتا ہے وہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے اور وہ دوسرے انسانوں کے رویوں کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے تو اس طرح اس میں برداشت ہاتی ہے اور دوسرے ان کو خیالات کا احترام آتا ہے لیکن جو مواشرے میں تھوڑی بہت ہم بے راہ روی کہہ رہے ہیں اس کو یا ایک انتشار کہہ رہے ہیں یا انتہار پسندی کہہ رہے ہیں وہ کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ عوامل بہت سارے ہوں گے لیکن ایک وجہ یہ ہی ہے کہ ایسے پیرنٹس ہم نے ایسے سوسائٹی اگین ہم نے اور ایسے ادارہ ہم لوگ انہیں بچوں کی جو شخصی تربیت ہے اس پر توجہ ذرا اس طرح نہیں دے سکے اور ان کو عدب کی طرف مائل نہیں کر سکے اس طرح سے انتشار بڑھتا گیا اگر میں یہ کہوں کہ عدب لٹریچر کو پڑھنا آپ لوگوں کو ایک معاشر کی عداب سکھاتا ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا ہے کہ وہ آپ کو زندگی سکھاتا ہے زندگی گزارنے کے ڈھنگ سکھاتا ہے تو یہ جو صاف سکلز ہوتے ہیں جنہیں بندوں میں کیا کہتے ہیں مجھے وہ لفظ بھول گیا ہیں فنون رتیفہ کہہ دیں آپ چلیں یہ آپ کی زندگی میں ایک بیلنس ہونا چاہتے ہیں اگر میں سائنس بھی بڑھتا ہوں تو مجھے صاف سکلز یہ سیکھنے کی لٹریچر کو پڑھنے کی بہت اہم ضرورت ہے تو یہ بیلنس ہوتا ہے تو انہیں چند کلمات کے ساتھ میں پھنیم چھوڑتا ہوں اور اتفاق پھر میں شکر گزار ہوں ہمارے مہمانان اگرامیکہ جنہیں اپنی مصروفیت سے بات نکال کر ہمیں عزت بخشی ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے آپ لوگوں کے لئے وہ آئے ہیں جزاکتا ہوں سلیکے سے ہواوں میں جو خشکو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ واقع ہیں جو اردو بول سکتے ہیں اب بات ہوگی اس زبان کی جو انتہار پیاری اور مٹھی زبان ہے آئیے اردو کی کہانی اسی کی زبانی سنگے ہیں غزل میں ذات بھی ہے رنگ کائنات بھی ہے غزل میں ذات بھی ہے رنگ کائنات بھی ہے ہماری بات بھی ہے اور تمہاری بات بھی ہے موسیقی 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 کیا علی نے مجھے گردی میں کھلایا سوڑا کے خسیدوں نے میرا حسن بڑھایا ایمیر کی عظمت کے مجھے چلہ سکھایا ایمیر کی عظمت کے مجھے چلہ سکھایا میردہ ہز کے آنگل میں چھلی من کے چھلی قردو ہے میرا نام میں خسنوں کی پڑھیلی خالق نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا خالق نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا اکبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا اکبال نے آئی نئے حق مجھ کو دکھایا مومن نے سجائی میں خوابوں کی حمدی لے تو ہے میرا نام میں خسنوں کی پڑھیلی اے زور کی عظمت کے دیرے مجھ کو سہا دے جب باست کی عرقت نے میرے حقا بسا دے پانی نے سجائے میری پلکوں کی سکھا دے پانی نے سجائے میری پلکوں کی سکھا دے اکبال نے رچائی میری مرم دھتے لی مجھے تو ہے میرا نام میں خسنوں کی پڑھیلی ہم جو مجھ کو بناتے ہو سکتا سب کا نشانا مینے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا ہم جو مجھ کو بناتے ہو تا سب کا نشانا میں نے تو کبھی خود کو مسلمان ہی مانا دیکھا تھا تبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ دیکھا تھا تبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ اپنے یا تن میں ہم بلد آج اکیلی قردو ہے میرا نام نمسلوں کی پہلی قردو ہے میرا نام نمسلوں کی پہلی میں میر کی امراض ہوں غلق کی سہری قردو ہے میرا نام نمسلوں کی پہلی اور جناب جب بات رضل جی ہو اور میرا بالک یاد نہ آئیں ایسا ممکن ہی نہیں شاہی کی تاریخ میں میر کے بعد اُسرا بڑا نام غالب کا ہے کیونکہ کہا لگا ہے کہ غالب سب پر غالب ہے غالب نے اپنے فن، فکر اور فلسفے سے دنیای عدب میں ایسا مقام بنایا ہے جس کی کوئی نسال نہیں ہوں گی اب سے پائے کی فضل خان آپ نے خدمت میں غالب کی ایک خوبصورت قدر فیش کریں گے ہر ایک بات پہ کہہ دے ہو تم کہ تُو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ مندل سے گفت جو کیا ہے رکھوں میں دوڑتے پھر لے کے ہم نہیں قائل رکھوں میں دوڑتے پھر لے کے ہم نہیں قائل جب آنکھ ہی سے نہ تپکا تو پھر لہو کیا ہے جب پک رہا ہے بدن پر لبوں سے پہر آنکھ جب پک رہا ہے بدن پر لبوں سے پہر آنکھ ہماری جب کو ابھا جتے رہو کیا ہے ہماری جب کو ابھا جتے رہو کیا ہے جناہ جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جناہ جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا جناہ جب کو ابھا جتے رہو کیا ہے جناہ جنہی جب کو ابھا جتے رہو کیا ہے تم ہی کبوں کے ہی انداز گفت کو کیا ہے رہیل اطاقتِ گمتال اور اگر کو پھی تو کس امید پھر تہیے عارضو کیا ہے تو کس امید پھر تہیے عارضو کیا ہے خلے ایک بات پھر کہہ دے تم کی دھو کیا ہے تم ہی کبوں کے انداز گفت دھو کیا ہے شکریہ ہوگا کوئی ایسا بھی تن غالب کو نہ جانے ہوگا کوئی ایسا بھی تن غالب کو نہ جانے شاید تمہیں اچھا ہے پر بڑنام بہت ہے شایدی اور نصرنا اچھی زمان سے بندی کے زمان کے لئے سب سے زیادہ ہمیت تلفز اور ادائی کی آج کل خوبصورت گفتگو بہت کم سننے کو ملتی ہے لیکن آج بھی جہاں اس پر بیان کی بات چلیں وہاں جناب زیا و یوگی کی یاد آنا لازمی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایک رسول پارا چچا چکتنے فرد دکھا اس امیاز علی تاج زیا و یوگی کی آواز میں سوٹ سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چکتن جب کسی کام میں ہاتھ جاکتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیا ہے اب آج ہی کا واقعہ سنیے کہ چچی کو دعوت نامے کا جواب لیکن ایک ضرورت میں شاید باقیوں ہوئی کہ سوٹوں کے وقت چچی دالان میں جاپائی پر بیٹھوں پچھوں کو چائے دیں گے چچا جائز باگ ہو کر سن نمورسی میں کو گروہ مہتی ہو سوٹا کی رئی فرد یہ گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد کے انفرادی اور اجتماعی نتائج کے مطالب چچی کو معلومات پکشی جائے ہوئے اتنے باہر دواز مکزین اندفت تھی گندو بھاکتا ہوا گیا یہ خط لے کر واپس آیا چچی پرش سے شکتن کو چائے پیلا رہے ہیں وہی خط لے کر لکے اتنے پرش کی چائے خط میں ہو اور چچی خط اٹھا ہے چچا نے تس بکتا ہوا کہا کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے کیا بات ہے توبہ ہے کھولنے پائی نہیں سوالات کرتا تھا بھاندیا مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھیں بغیر بتا دوں کہ کس کا خط ہے چچا کچھ خفیف سے ہو گئے بھلا صاحب خطا ہوئی نے پوچھا ہماری بھلا سے کسی بھلا یہ کہتا بینیاں جیسے سن موکتا جل جل وہ کہتے کے کشنے بھلا صاحب آدمی جواب کے انداز میں کھڑا ہے جسوں کا چچا سے نہ بیٹھا چار پچ پچھ دے کر اٹھڑے ہوئے پرتن ہاتھ دار کر پیٹس بجلاتے رہے پردنو فی کے انداز میں ٹھن کے ٹھن کے باہر میں کر گئے چند میرم کے بعد واپس آئے پچھتے بے ترتیگی سے سین میں ٹھن کے منتظر تھے شاید چچی مخاتب ہوں آج اندر آگیا تو خود ہی پوچھا کیا رہے؟ کم سے نمزال کی دیتی؟ چچی نے چائی کی پرد چھٹن کی موزے لگاتے ہو گئے پروائی زکارہ ہاتھ کھانے پر بلایا ہے چچا کا احتراز اور تامور رخصت ہو گیا کیا بات ہے؟ کوئی تقریم ہے؟ چچی نے کسی عدد سرسرلی امداز میں کہا بات کیا ہوتی؟ میرم انچھی ساتھ کے بیری ان سے ملنا چاہتی تھی انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلایا تھا شاید مزید اپنی نان حاصل کرنے کی چچا ملے تو غیر زنانہ زیافت ہے؟ پھر غالبا خیال آرہا کہ بیوی کا کہیں مطلوب کیا جانا دیکھا میاں ہی کی دل راڑتے رزیز ہی اور قدر اوپر کہتی رہا ہو چنانکہ اس چشمک ماتحب کو ان سے مجھا آپ کی بیوی کی تعریف میں جسان ہو گئے بہت محکور بھی ایسی ملنظام دینیاں کہاں نظر آتی ہیں؟ زمور جاؤ جاؤ جی، زیادت میں بلتے کوئی محق تو انہیں بھی پیامت ہو کرو ساتھ ہی ایک مشورہ بھی تھا سولت میں رشتیاں بچے بھی جانے نہیں ساتھ چچی نے تو بگڑ کر آشتہ چا کہاں ہم سائنوں کو بھی نہیں لے جی جامیں چچا کو یہ جواب ناغبار نہ بجھ رہا ایک کو چچی بولی آشتہ چچی دوسرے پر زیادہ عام ذہنبار نہیں باگر پیٹ سہلاتے رہے مردے پر رکھے پر رہے ان کا ملازم جواب کا تقاضہ کر رہا ہے چچی نے جواب میں چھٹا مخاطب دیا کم وقت خدا کے لئے گئے ختم بھی کرچوک چاہے کھیل کیے جا رہا ہے کس وقت سے پر زیادہ لیے بیٹھیں نہ خود چاہ بھی نہیں نصیب ہوئی ہے نہ نوکروں کے ملیے ادھر باہر سے جواب کا تقاضہ چلا رہا ہے آپ جانئیے ایسا موقع ہو اور چچا اپنی خدمات پیش نہ کریں فوراں رکھے گولے ہم لکھتے جواب چچی گولے ناں ناں بس آتنا عفر کیے فاری ہو کر میں آم بھی چچا بولے کیا مانی ہم خط لکھنا نہیں کیا مانی چچی نے چوکی ہو رہا ہے نا منا سیمچہ چچا کوش تسکین نہ کرنی آپ کو یہ فاری الخطیق کا لکھنے نہیں دابت مندور کرنے کا خط لکھنا ہے ایسا لکھنا ہے ایسا لان چید میں شیر کرنا ہے اتنے من چھوٹن نہیں جلدی سے جائے گا بھون بھرا جائے کھنی چچی کے قبروں پت پڑی ملے کا جواب چچے میں دھبرا کے چچا سے کہا اچھا پھر تو نہیں لی اس دو کہ آجا ہوں کی اب کیا تھا چچا کو مو مانگی مراد میں خطو کتابت کی مطلعہ ضروری سامان فرام کیے جانگی کہ احکامات سازر ہو ہیں بندورو میرا بھائی ضرور لانا کو خط دیکھنے کا سامان چب آج سے کیا کیا لائے گا ہاں قلم تواد قابض شاہ مجھے کون سے قابض آسمانی رن کے بڑیا رون دار وہ جن کی کاپی سی ہے لکھانا کو پیچھا رو سنیو لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا اب کوئی اور ہے تو لفافہ لاؤ تو جاں کے لائے ہو مجھے پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ صندوقچے میں رکھیں رپڑی کے صندوقچے میں عزماری مہوکہ سے مہوکچہ ہری عزماری مہوکہ سے مہوکچہ یہ تو چچا کی آجت ہی نٹ ہے کیونکہ یہ ایک مرتبہ یاد کرتے گئے کہ کیا کیا چیز چاہتے ہیں ادھو دھو 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 دھد گیا ہزار چازیب کیا تھا ہر یہ ہوں کہ جازیب بھی تو الان آرہ ہے بھائی چازیب چازیب کوئی نہیں صدتا یہ ایمانی کان گیا اوہ ایمانی لیکن اس کیان پسکان نکلے جیلے درہ روزے تھے کام کرا کاج کا دشمن اناج کا اے زیر تم اللہ چاہتے ہیں میانے اللہ وہ جو ہری کامی دونس کارے پوچھ اس میں ہم نسکے نہیں لٹھر اب اچھر پور مانسو بھائی دینیا کے نسلے لاحور بنامیاں تاپی ہری تاپی نسخوں باری خائرہ تم نے دیکھی ہے نہیں وہ ہمارے تکیے میں پیچھے دیکھی ہے اس میں سے ایک جازب ہے انہوں نے کانلا اور دیکھنا ہمارے سنو ہر پر لگ نو ہوگا کہ بچے اچھا خالت ہے لوگ ان کی پر ایسے گھبرا جاتے ہیں انہوں نے ریل تو پکڑنی وہی تو تم جا کر تو جازب نہ لائیں کانلا یا پھر تک تو کسی اور چیز پر لکھا جائے نا ہاتھ پر رکھ کر تمہیں خط لکھنے زناب اور زنہ کے لیے باتیں کہ انہوں نے ہمارا چشمہ بھی ہوگا وہ بھی جھونتے باتیں لیجے صاحب ایک دو منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہوگئے خدا خدا کرتے ہیں تمام چیزیں جمعنی چچا میں چشمہ لگایا کرسی پر براجبائن ہوئے لڑکے چیزیں لیے ارد ارد کھڑے ہوگئے کارا سمالا کاپی نیچے رکھی علمات میں لیا اگر دیکھتے ہیں تو اس نے ندھنا دارے ہیں نبکان بخورا پھر اب یہ اندھر کس سے لکھوں گا تھا اب اس سے لکھنا ہوتا تو میں اپنی امیلی سے نہ لکھ لیا تھا تجھے گلم لانے کھو تھی پہکا مدر کی اتارا اس نے اس طرح اس برط تمیزی اور برط احجیدی یہ کیا معلوم کر کے رہوں کہ یہ ہم تک کس ناما پھولی ہے بات سے آواز آئے گا جیز آپ کے بات کے لیے ٹڑے ہیں چچی یہ سب کیسے دیکھ رہی تھی دیلی دیل میں دیشتاب کھا رہی تھی آخ آواز سن کرنا رہا رہا گیا بھولی گھو تا کے لیے تم اس جران کی بند کرو اور لکھنا ہے پر لکھتے ہو وہ غریب بات بھڑا سوٹ آیا ہے یہ دلم نہیں تو میرا دلم محفوز ہے جا کرنو میرا دلم دارے چچا اس وقت جوشتے تھے اس طرح چچی پر بھی برس کر رہے تمہاری شہر آئے تھے تو نوکروں بچوں کی حیاتتیں بگر نہیں یہ ضرور انہی میں سے کی زیادہ کرتے ہیں اکنے میں بنو چچی کا پرم لیا چچا کا آخری شکرہ سن کر اس نے پرم پر لگاہ ڈالی تو بولی لار کلم اگر میں کل ہاتھ ہی نے تو ازار پر ڈال میں کو اس پر نہیں بتا رہا تھا چچا نے بھول کر بنو کو دیکھا پرم کو دیکھا پر سوچا کھانگار کر درا ساکھ کیا پرسی پر نائف رہا پر لکھتے ہیں اسے چچی ارمہ کو نظر ڈالی قرم بنو کے ہاتھ سے لے لیا سر جھوکا پہ ہم اٹھے گی ناؤں پر اس تنے پر اپنے لگے بولے چلو اب اسی سے کام چل جائے گا آواز کا سور بہت مدھم دیا جو نڑکہ دعاق لیے پڑھا تھا اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا خط اتنا شکو کیا تھا انقاد ہی لکھا ہوگا کہ بولے اے 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 کیا تفشیل پر ہے خط کا کامس پھار ڈالا دوسرا منوایا اور دوبا لیا لیکن لکھتے لکھتے رکھتے بہت دیر تک مضمون سوٹے رہے آخر پھین اٹھنا شکو کیا نہیں دیکھتے دیر میں خوش پھوچکا تھی آپ سمجھے دواب نے سیاہی کب نے قلم دیتا پر پر فیسر دواب میں ڈال دیا تحریر شروع کرنے کی دیر تھی کہ سیاہی کب یہ بڑا دبا کامس تھا لاہول کہتا اس کامس کو بھی پھار ڈالا تھا ایشاہ کامس منوایا اس پر دو تین سفیں لے گئے اس کے بعد قلم روک کر جو کو لکھا تک پڑا چیرے پر کچھ قبض کی سی قیفیات مولا دی چچی کی طرف دیکھا خط کو دیکھا چھوٹے سے پھار ڈالا ہلکے سمودے سے کہا خط کے کارزوں کی کاپی ہی گیا کارزوں کی کاپی کی کاپی آگئی رکھتے کا جواب بے فکری سے لکھا یہاں شکو کبھی قلم کا شکوہ دینے کو دروس نہیں نیا آنے گئے کبھی دواد کی شکایت میں سی آئی ٹھیک نہیں کیتی ہے کبھی جازو برا کہ یہ جازب ہے یہ پتن بنانے کا قابض ہے ہر شکوہ ایک نیا کارز دائے کرنے کی تمہید اس میں پہن ملٹا ہونے کو آیا بار ملازم آبازوں پر آبازیں دے رہا تھا چچی پھارے ہو چکی تھی قصصہ حکم گھڑنے کا تفادہ کر رہی ہیں بار بار کر رہی ہیں خدا کے لئے تم مجھے دو قلم دواد میں عدی دو ملٹ پر خط لکسی لکھے دیتی ہوں مگر چچا یہ قابلیت کی توہین کیوں گھر پرناش کریں میں کروں کیا نہ قلم ٹھکانے کا نہ دواد دوش دکھوں اپنے سب سے یہ سب بنائیں میرے سب پر آنچکیں اگر کم بھر خدا کے یہ پرے اٹھ کر پھڑے ہو میرا ڈمڈ موچ بھٹنے لگا ہے پھانمتی کا نماشہ ہم ہو نہیں رہا کبھی دیکھا نہیں خط کیوں گا لکھا جاتا ہے اچھا بھائی سن لیا سن لیا دم دو خالی ہو بیٹھے نہیں جواب دے رہے ہیں اب خدا کے لئے دواد فرے ڈاو اپنے ہاتھ پاسی صرف اٹھ کر دوں گا ہوں انہوں نے اور میں رہے سے جواب پر دی ہیں تیاری پر سن جوانا چاہتی ہیں انہوں نے جانے پاہتی ہیں دو میرٹ میں جواب دے لیں آخر طاقت منزل کرنی ہے ٹکا سا جواب تو نہیں دینا دو حرف لکھتے رہے سے سن اٹھا دیں آر بھائی آرہا ہے جواب تجھے کام ہے تو ہمیں کام نہیں ہے نہیں 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 دیکھو میں نیچ اپنا نام دیکھتا ہے میری اونٹ چھوڑا کی طرف سے خطوں کا جواب لکھنے میں تو گزری نہیں کہ ان باتوں کو خیال نہیں بس اپنا معلوم جوڑا ہے دیودہ کہیں گا کام چھوڑنے والا آج اب ترسیل میں کہاں تکرس کروں پورے ڈیڑھ دھنٹے میں خطوں کا اسے جلدی جلدی بن کر کے چچا نے باہر ملازم کی حوالے کیا اسے ایک مختصر سانے اچھا دلال یوں دوسروں کے گھروں پر تبائی جلنا بڑی گھتری جیسی کی بات ہے خط لگنا کوئی مزاد نہیں ایسا صحیح کام ہوتا تو اس طرح گاڑی بھائیہ کر کے روجی کیوں کم آتے ہیں آج میں مونشی گیری نندر میں ہوتے ہیں خط دے کر چچا وقت خوش خوش دہا دیر ہوئی تکا خط لکھا گیا اکمینان سے ہاتھ ملنے لگے چچی بھڑی بیٹھی تھی بولی خواہدی ہاتھ ملنے سے کیا ہوگا سادن ملو تو انگلیوں سے سیاہی چھوٹ چچا نے انگلیوں کو دیکھا کہ باتیں کالی سیاہ ہو رہی تھی پھر ہاتھ دھو گر آرہے اپنے 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 خواہدی پرتے باتیں شروع کرتے ہیں اتراز کرنے آپ سب تر یاد ہیں تھوڑ دھرم خط لکھنے کا کیا ہے خط جاؤ تو دو منٹ پر ایسے مگر وہ خط کیا جس کا نا املاد ہے خط وہ کہ جسے لکھا جائے جسے خط ملے وہ پڑھ کر جھنگنے رکھے اور اسے یادگاہ کے طور پر سمال کے رکھے چچی بھوک جانتے ہیں کہ ایسے ملکم پسکروں اسے پھان کر لینے چاہئے معلوم تھا کہ بات بھلا نہ دی گئی تمام دن ایسی جلی بٹھی جائزی رہی گی بولی یہ کب کہا میں یہ جواب اچھا نہ لکھا گیا بس خوش ہو گیا چیزا وہ تو ان کے ناؤدر میں جب بھی بڑھ نہیں تھی بہت میں خط پرنکے سنا رات کو دعوت پر منزر انزاد کی لیلی خط کے متعلق پچھ نہ ہی تو مجھے پتا ضرور دینا ویسی کہ چاہئے اسے نہ کہنا جو انہیں لکھا تھا بابا نا تمہیں اختیار ہے لیکن تو اس وقت آیا جب دوپر منزر انزاد کی لیلی کے آن سے ایک دفاظہ آیا جس میں چچا چھتن کا چھتن کا واہہ اگر وہ آیا جب دوپر نے کبھر میں کبھر میں بس طرف بگیر کبھر میں ہی ہم کبھر میں سے احسان زائد را دے انائی تکو یہاں بفضل عیزت متعال معلومان خیفیت ہے صحت و درستی آپ کی برگاہ مجید دعوات خمسل اوقات مسترلی ہوں صورت حالی ایک تغطف نامہ سعادت ملخوب میں حکومت ہوا اشار سامی و حکم گرانے کے انتصال میں مروت و فتفت سے کیوں کا ملکن ہے دمانیت ایک قلی ہوتی وقت مویند حاضری کے شخص و استثار کا مجھول معایہ احناس متصفر ہوگا الہی درچرہان باشی محطبال جماع وقت و جماع دورت جماع سعاد نمیقہ خفجیر اور تقسیر یہ خطانی اپال چچا چکن بار بار موسلی فرائیوں میں اپنی اس رائے پیشار کر رہے ہیں کہ عورتیں عمومت اور موسلی انسان کی دیوی خصوص سے ناقسمت اقل ہیں اور ناماکون ہیں اور چچی کو اچھی دعوت ہرکی سکول نہ کرنے چاہیے اردو کے تمام شورہ میں حضامت بار کا ایک الگ منصف ہے وہ ایک ایسے شائر ہیں جب وہ نے اپنے فلسفے اور بیبا کہہ جیسے شائری کو ایک بزی مخموم لیا باغے بنش سے مجھے حکمے سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہیں اب میرا انتظار کر اور اب جمعید رکھے وہ کہہ تو اسے گزاری سٹینٹ ہے وہ آئیں اور ایک باہر کارے خصوصا کلام دیشتا ہے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے جو بل کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے جو بل کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے پھر وادی فارا کے ہر ذریع کو چمکا دے پھر وادی فارا کے ہر ذریع کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تمازا دے یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے جو بل کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہو اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشان ہو وہ دانے محبت دے جو چاند کو شرما دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ دمنا دے اور اب باری نے مقابلہ کچھ پیانی کی جس کے لئے تمام شروع کرتے درخواست پیٹر کو سٹیج پر تشریف لے آئیں بارہ طلبہ و طلبہ نے حصہ لیا تھا جن میں سکامیام ہونے والے طلبہ کے درمیان آج ایک بار پھر مقابلہ کیا جائے گا مقابلہ خوش بیانی کے حتمی راؤنڈ کی ابتداء کی جائے گا مقابلہ خوش بیانی کے حتمی راؤنڈ کی ابتداء کی جائے گا سب سے پہلے میں دعوان دیتی ہوں محمد عسان کو ان کا تعلق جمیل رون سے ہے مقابلہ خوش بیانی کے حتمی راؤنڈ کی جائے گا مقابلہ خوش بیانی کے حتمی راؤنڈ کی جائے گا آج آگ کی خدمت میں میں جو کلام پیش کرنے لگا ہوں وہ ان نوجماں شائر ان عرفان قادر کا آیا عرض کیا ہے جناب شیخ بھی آئے ہیں آپ کیا جانے اسیر جانجرو پائے ہیں آپ کیا جانے لوٹ چاند پہ یا مشتری پہ لے لیں گے وہ جن کے پاس مسائل ہیں آپ کیا جانے لگا کے ٹیکس لگا کے ٹیکس کسے کیسے روٹ لینا ہے لگا کے ٹیکس کسے کیسے روٹ لینا ہے یہ حکمرہ کے خسائل ہیں آپ کیا جانے شمائلہ شمائلہ جیسے سمجھے ہیں درہ بہت منا بھائی ہے شمائلہ جیسے سمجھے ہیں شکل و سورت سے وہ ہی جناب شمائل ہے آپ کیا جانے کٹے کی کٹے کی جیب یقینا یہ عشق ہے ظالم ابھی ابھی تو ہوائے ہیں آپ کیا جانے پھروں کے ہیر کے ہمرا چھپ نہ پاؤ گے جب دل کھان کے سمجھے گا پھروں کے ہیر کے ہمرا چھپ نہ پاؤ گے سبھی کے پاس موبائل ہے آپ کیا جانے بچا ہوا نہیں کوئی بھی ہوم جسٹس سے خوانی نسازہ سے مادل پس آرد ہے بچا ہوا نہیں کوئی بھی ہوم جسٹس سے میاں کے ہوتے ہیں ٹرائل آپ کیا جانے رہے ہیں آپ کی شیئر عرض ہے مدل لبر سے کہو مت پڑھائے میرا مزا چکن کی اتنے فرضائے ہیں آپ کیا جانے آپ کی شیئر عرض ہے 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 بھنگڑے پہ اور دھمار پہ بھنگڑے پہ اور دھمار پہ بھی ٹیکس لگ گیا وائلس کے کیلوکار پہ بھی ٹیکس لگ گیا شادی کے بارے میں کبھی نہ سوچنا چھڑوں ذرا بار فرمائیے شادی کے بارے میں نہ کبھی سوچ نہ چھڑو سنتے ہیں اس خیال پہ بھی ٹیکس لگ گیا ہے جس حسین کے گار پہ ڈمپل یا کوئی تل ہے جس حسین کے گار پہ ڈمپل یا کوئی تل اس حسین کے گار پہ بھی ٹیکس لگ گیا کھانے کے بعد داتوں میں تیرہ نہ پھیلنا داتوں کے ہر فرار پہ بھی ٹیکس لگ گیا کرتی ہے جو ماسیاں دس دس گھروں میں کام ذرا بار فرمائیے کرتی ہے جو ماسیاں دس دس گھروں میں کام ان ماسیوں کے مار پہ بھی ٹیکس لگ گیا جنگل میں مور نہ جا تو آئے اس کو بیل کون نچا جنگل میں مور نہ جا تو آئے اس کو بیل اس مورنی کی چار پہ بھی ٹیکس لگ گیا کھانا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھنا بھی مر کھانا کسی کو کھاتے ہوئے دیکھنا بھی مر کیونکہ اب تو رال پہ بھی ٹیکس لگ گیا بچے تو پہلے دو ہی تھے اچھے مگر نہیں کیا اب ایک مالے حال پہ بھی ٹیکس لگ گیا کہتے ہیں اس سے بات نہ کرنا بغیر پیس بیگم سے بول چار پہ بھی ٹیکس لگ گیا اعلان یہ قریبوں کی بستی میں کر ہوا مردوں اب تو انتقال پہ بھی ٹیکس لگ گیا اب تاریس ہے کیوں اتنے ٹیکس لگ گئے پوچھا جو یہ سوال کیوں اتنے ٹیکس لگ گئے پوچھا جو یہ سوال گیلانی اس سوال پہ بھی ٹیکس لگ گیا اب میں دعوت دیتی ہوں سفائر سے سوی ایک ثابت کو کہ وہ آئیں اور اپنی سفائر کو منمائیں اسلام آج جو نظر میں آپ لوگ کے روش گزار کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے امتحان جس کے شاعر سید محمد جعفی ہے سید محمد جعفی اردو شاعر میں ایک بلد خامت مزاہیہ شاعر کی ایسے پڑھتے ہیں انہوں نے روز مردہ کے روحانات پہ مزاہیہ اس پڑھ لیکھی جو کسی ایک برس کیا ہے انتہان سر پر ہے لڑکے لڑکیاں ہیں اور کتاب انتہان سر پر ہے لڑکے لڑکیاں ہیں اور کتاب دیٹھ شیٹ آئی تو گویا آ گیا ہے امو علی صاحب صرف ایک کاغذ کے پرزے سے ہوا یہ انقلال صرف ایک کاغذ کے پرزے سے ہوا یہ انقلال خود بخود ہر ایک شرارت کا ہوا ہے صدبہ کہلے ٹھین و شوخیاں جو آفتِ جواں ہو گئیں کہلے ٹھین و شوخیاں جو آفتِ جواں ہو گئیں لیکن اب نقشوں نگارے پاکے نسیاں ہو گئیں انتہان کا بھوت ہے یا ہے قیامت کا سماں انتہان کا بھوت ہے یا ہے قیامت کا سماں امی اور اببہ سے چھک کر رو رہی ہیں نڑکیاں گرچہ ہے تعلیم اور لکھنے میں بادل مشرق ہیں گرچہ ہے تعلیم اور رٹنے میں بادل مشرق ہیں اس قدر رٹنا پڑا ہے جل اٹھی ہے کھوپڑی حال پر بچوں کے بہت پریشان ہواد ہیں ساتھ میں اولاد کے ان کا اڑا جاتا ہے چین حال پر بچوں کے بہت پریشان ہواد ہیں ساتھ میں اولاد کے ان کا اڑا جاتا ہے چین رات بھر جاگیں گے وہ جو سال بھر سوتے رہے رات بھر جاگیں گے وہ جو سال بھر سوتے رہے کاٹنے جاتے ہیں گرچہ جب ہوتے رہے ان سے تو کو کیا رکھی ان سے تو کو کیا رکھی فیل جو ہوتے رہے نقلی کر کے دعا کو دعا من سے جوت ہوتے رہے نقش فریادی ہے ان کی شوخی تحریر کا فریادی ہے ان کی شوخی تحریر کا معاق کا ہوتا ہے تدبیر کا تقدیر کا جو سوال ایمپورٹنٹ آتا ہے ہر ایک بار میں جو سوال ایمپورٹنٹ آتا ہے ہر ایک بار میں غور سے دکھا ہے اس کو دن دہڑے خواب میں ہو گیا ہوں اس لیے بدنام میں اصحاب میں ہو گیا ہوں اس لیے بدنام میں اصحاب میں کچھ تو ہے آخر جو گیس پیپر میں آیا یاد تھا کچھ تو ہے آخر جو گیس پیپر میں آیا یاد تھا جس نے پیپر سیٹ کیا ہے وہ ملا اس لیے بدنام اور اب آپ سب کی پرپورٹنٹیوں میں انوشا خان کیسر سے اسلام علیکم زرافت کی ملفل کو اور شہنشاہ کے نسکرانا یہ ممکن ہے شہنشاہ زرافت درافت درافت دیا اپنے غصبی کلام سے کروڑوں روپوں کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے عظیم ہستی آر جولائے انیس سو انیس کو اس دنیا دیا ہو اور اٹھ سٹ سال تک انسانیت کے لبوں پھر اس قرآن ہٹیں بھی ٹھیکتی رہی آج میں ناچیز بھنکی امار کا تمہارا نظم شائر آزم آپ سب کی نظر پڑھنا چاہتے ہیں شائر آزم کرے قدیب و ناقد و شائر و عدیب ملے ہمیں کرے قدیب و شائر و ناقد ملے ہمیں کہنے لگے کہ آؤ ذرا بحث ہی کریں کرنے لگے یہ بحث کہ ہم ہند و پاک میں وہ کون ہے کہ شائر آزم کنیج سے میں نے کہا جگر تو کہا ڈیڑ ہو چکے میں نے کہا کہ جوش کہا قدر کھو چکے میں نے کہا ندیم تو بولے کہ جرنلس میں نے کہا رئیس تو بولے کہ سٹائرس میں نے کہا کہ حضرت ماہر بھی خوب ہے بولے کہ ان کے یہاں بھی ایوب ہے میں نے کہا کچھ اور تو بولے کہ چھپ رہا ہو جب میں چھپ رہا تو بولے کہ اور کچھ کہو میں نے کہا کہ ساہر و مجروع و جانسار بولے کہ شائروں میں نہ کیجئے انہیں شمار میں نے کہا کلا میرا مشلہ جواب ہے کہنے لگے کہ ان کا ترنم خراب ہے میں نے کہا ترنم میں نور بسر ہے کہنے لگے کہ ان کا وطن یومن ہے میں نے کہا ان کی وزر صاف و پاک ہے بولے کہ ان کی شکل بڑی خوفناک ہے میں نے کہا یہ جو ہے محشر نایتی کہنے لگے کہ ان کا رنہ ہے روایتی میں نے کہا کبر کا تغذر حدر نشی کہنے لگے کہ ان میں تو کچھ جان ہی نہیں میں نے کہا نیاز تو بولے کہ ریپ ہے میں نے کہا سلور تو بولے کہ لب تچی میں نے کہا ضریف تو بولے کہ گندگی میں نے کہا سلام تو بولے کہ بندگی میں نے کہا فراز تو بولے کہ زیرو بک میں نے کہا ادم تو بل وہ بھی گل ادم میں نے کہا فمار کہا فن میں کچھے ہیں میں نے کہا کہ شاد تو بل بچے ہیں میں نے کہا کہ تنز نگاروں میں دیکھئے بولے کہ سیکڑوں میں ہزاروں میں دیکھئے میں نے کہا کہ شائر اعظم ہے جعفری کہنے رگے کہ آپ کی ہیں ان سے دوستی میں نے کہا یہ جو ہے پہشر نائیتی کہنے لگے کہ آپ کے حمایتی میں نے کہا ضمیر کے یہ عمر میں فکر ہے بولے یہ کس کا نام ہے یہ کس کا ذکر ہے میں نے کہا یہ جو دراور فگار ہیں بولے کہ وہ تو صرف ذرافت مگار ہیں میں نے کہا مزاہوں میں ایک بات بھی تو ہے بولے کہ اس کے ساتھ فرافات رہی تمہیں میں نے کہا تو شائر اعظم کوئی نہیں کہنے لگے کہ یہ بھی کوئی ناظمی نہیں میں نے کہا تو کس کو میں شائر بڑا کموں کہنے لگے کہ میں بھی اس کی کشمہ کشمہ ہوں بایان کار فتم ہوا جب یہ تنزیا میں نے کہا حضور تو مولے کی شک بھی ہے آپ کی سمعہ کو شکمہ اب جگردھان کے بیٹو میری باری آئی کیسر ٹو سے مدرس سلیم اپنا منتکپ کرتا کلام پیش کری اسلام علیکم آج میں آپ کو غزل بیش کرنے جا رہا ہوں وہ اتخشان فرانچ جی تی کی غزل ہے نظامی اتخشان ہے جس کا عنوان ہے پادر غزل عرض کیا ہے کھڑے کھڑے مسکرا رہا ہوں تو میری مرضی لطیفہ خود کو سنا رہا ہوں تو میری مرضی میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا میں جلد بازی میں کوٹ الٹا پہن کے نکلا اب آ رہا ہوں کہ جا رہا ہوں یہ میری مرضی جو تم ہو مہماں تو کیوں نہ آئے بٹھائی لے کر بٹھا کے تم کو اٹھا رہا ہوں یہ میری مرضی یہ کیوں ہے سایا تمہاری دیوار کا میرے گھر یہ کیوں ہے سایا تمہاری دیوار کا میرے گھر میں جھاڑوں دے کر ہٹا رہا ہوں تو میری مرضی رقید کی قبر پر پٹاخے بھی رکھ دیئے ہیں رقید کی قبر میں پٹاخے بھی رکھ دیئے ہیں جو قبل تو عزت کہا رہا ہوں تو میری مرضی جو رات کے دو بجے ہیں تم کو شکایتیں کیوں جو رات کے دو بجے ہیں تم کو شکایتیں کیوں کہ میری چھٹ ہے میں کھا رہا ہوں تو میری مرضی عجیب دنیا ہے مو چھپائے پھر رہی ہے عجیب دنیا ہے مو چھپائے پھر رہی ہے میں اپنا چہرہ بھی دکھا رہا ہوں تو میری مرضی میں نہ دہنڈا ہوں بینک تک جانتے ہیں جیدی میں نہ دہندہ ہوں بینک تک جانتے ہیں جیتی تمہارا قرزہ بھی خارا ہوں تو میری مرضی بہت شکریہ یہ بھی میری مرضی اور اب ہم سب ان کے رچپ انداز سے محضوظ ہوں گے ان کا نام ہے معافیان عمید ان کا تعلق ہے جمعیدو سے ایک نیا شاہد تھا وہ اپنے اصطاع سے پہ جائے کہہنے لگا کہ آج میں آج ایک شادی ہوں جو بڑھایا گیا ہے جسے مجھے سہرہ پڑھنا ہے اور انتفاق سے بھی ایک عزیزتر بھی انتقال ہو گیا تمہیں دوسرا مرضیہ پڑھنا ہے اور کلام میرے پاس ہے نہیں لہٰذا اگر آپ لکھ دے تو استاذ نے کاغذ اٹھایا اور اسے بیچ سے مڑا ایک طرف سہرہ لکھ دیا اور دوسری طرف مرضیہ اب یہ حضرت شادی میں پہنچ کر سہرہ پڑھنا ہے اب ان حضرت میں شادی پہنچ کر سہرہ پڑھنا شروع کر دیا ایک طرف مصرہ سہرہ کا اور دوسرا مصرہ مرضیہ کا پڑھا جارہے سے اب ملحظہ دمائیں گا اچھے میاں کا عبد ہوا ہے بہار میں اچھے میاں کا عبد ہوا ہے بہار میں کلدو کسی سے پھول بچھا دے مزار میں روح حسین پہ سہرے سے کیسی بہار ہے روح حسین پہ سہرے سے کیسی بہار ہے اے موت جل جاہ کے تیرا انتظار ہے دلہا دلہن شریف گھرانے مہیں پلے لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے نوشہ کو عروض بڑی زی ہنر ملی نوشہ کو عروض بڑی زی ہنر ملی مرمون کو حیات بڑی مختصر ملی یارب بنی کے ساتھ ہمیشہ بنا رہے یہ کیا رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے نوشہ کو عروض بڑی جلیل دے نوشہ کو عروض بڑی جلیل دے اور اس کے بعد سین کو سبے جلیل دے مطابق خوش بیانی کی آپ کی فنکارہ مزبا حسین ان کا تعلق ٹویٹا روم سے ہے دیکھتے ہیں کہ ان کے دعوان انتخاب میں جانے آج میں نے آپ کے سامنے خالے ترفان کی ایک نظم پیش کرو گی خالے ترفان امیتر پاکستانی مزاہیہ شائر ہے انہوں نے اپنی شائرے میں آسان اور سہر لفظوں کا استعمال کیا ہے احمد پراز اور می آنی اسنگ کے پسندہ شائر ہے انہوں نے انہی دو سے متاثر ہو کر شائرے کرنا شروع کی لیکن ان کی شائرے میں مزہ رگائی ہے تو آج میں ان کی اجازت کے بغیر آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرو گی محبتوں میں کوئی تمہارا گرحال کر دے تو کیا کرو گے بلا کے گھر میں وہ نائن بند بند کو کار کر دے تو کیا کرو گے گلیز کار اس سے لے تو رہے ہو مگر نتیجہ بھی یاد رکھنا گلیز کار اس سے لے تو رہے ہو مگر نتیجہ بھی یاد رکھنا وہاں کی تاری تمہارے چہرے کو لائے کر دے تو کیا کرو گے یہ پہنے مانا تمہارے ہاتھوں میں سنگے ملبر کی ملیاں ہیں کوئی حسینہ جو کارس کا دل اچھائے کر دے تو کیا کرو گے کلپ شائرہ سے ماندرہ کے ساتھ کلم سے کاتب یہ لکھ رہا ہے دلیل سنگ بہا روتم کلم سے کاتب یہ لکھ رہا ہے دلیل سنگ بہا روتم دلیل کی دار کو بدل کر زار کر دے تو کیا کرو گے تم اس سے خیراتے ہس میں سو ارپے کی اونی جب رہے ہو وہ اپنے پلو سے ایک چوئی سی اکار کر دے تو کیا کرو گے تمہاری ساس آ رہی ہے گر میں تمہیں یہ کچھ ڈامری مبارک تمہاری ساس آ رہی ہے گر میں تمہیں یہ کچھ ڈامری مبارک گر اس کی امی تمہارا جی نہ محال کر دے تو کیا کرو گے مشائروں پہ اگر کوئی پانچ بھی گزل نہ سوال کر دے تو کیا کرو گے اس کے ساتھ کی مقابع خوش بیانی اپنے اپنے تطاہ کو موچا ہمیں امیر ہے کہ تطاہ کیے کابشیں آپ کو بسا جائے ہوں گی لے کے تطاہ کیے ابھی نتیجہ مرد تک کیا جائے رہا ہے اب ہم نحایت ادب سے آج کی تطیب کی مہمان اعزازی مہدر ممبہ جبیر غزل انساری کو اظہار افرال کے لیے مدھو کریں گے سب سے پہلے تو دلی مبارک بات اتنا خوبصورت ادبی پروگرم سجانے پر آج میں یہ جو میں نے دیکھا ہے یہاں پر جس طرح بچوں نے اپنے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور جس طرح ان لوگوں نے اعتماد کے ساتھ پڑھا تو مجھے ادب ادب کا مستقبل بلکل تاریخ نہیں نظر آگا بہت روشن نظر آگا پرنسپل شاپ آپ کا مہنے راہ مسائبہ جنہیں آپ پر آپ سٹاپ کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کو کمی بہت مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلائیا اور تعلقے ہوں یہاں کے آج کے جو ہمارے کل کے مہمانیں ان سے گفتگو کا موقع فرام کیا ہمیشہ مجھے یونیورسٹی یا کالج جا کے بہت اچھا لگتا ہے اور اپنا بچ پر یاد آجاتا ہے جب ہم آپ کی عمروں کے پیور اسی طرح بہت تیار کے انداز میں سنانا سننا اور ادب کے ساتھ لگاؤ ہمیشہ بچ پر صحیح ہوتا ہے تو مجھے ہمیشہ اس طرح آنا اور آپ لوگوں سے گفتگو کرنا اچھا لگتا ہے جتنے بچوں نے یہاں پڑھا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لئے اتنی تعلیم بچائیں کیونکہ اعتماد کو سب کا ہمیشہ بچائیں اور یہ سب ہی بینہ ہیں کسی کو بھی توفہ ملے پہنا دوسرا تیسرا وہ یہ کر رکھ بات ہے لیکن یہ سب بینہ ہیں یہ سٹیج پر آپ کے پڑھنا ہوتا ہے تو یقین کی یہ ٹانگیں لرز جانتی ہیں اچھا چھ ہوگی پبلک کے سامنے اور خاص طرح پر اپنے اچھا ترزہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھنا آپ میں آپ ملا کر یہ بڑی ہمت اور جرت کی بات ہے ہم لوگوں نے ہزارہ مشاہر پڑھی ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر سامنے ہمارے سینئرز بیٹھے ہوں آج بھی میں تو کاملے رکھ چکہ میں کہتی ہوں میں تو بیماری کی وجہ سے کاملی ہوں ڈڑتی تھوڑی تو مجھے بہت اچھا لگا اور عدب ہمارے زندگی کے بہت اہم حصہ ہے کسی میں قوم کو زندہ رکھنے کے لیے اس کی کتابیں اس کی عدب اس کی تحزیم اور اس معاشرے میں ان چیزوں کو شامل رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور جو بچے یہاں پر نظامت کر رہے تھے یہ بھی ان کا تلحفظ اور ان کا اعتماد وہ بھی بہت مجھے بہت اچھا لگا اور انہوں نے مشاہرے کے ساتھ نظامت کے پرائز انجام دیئے ان کے لیے بھی تعلیہ مجھے اور بہت بہت بات پیش کرتی ہوں میرا رہا یہاں موجود ہے یہ ہمارے بہت اچھی نامور شائرہ ہیں بہنا لگ مامی شورتی آفتہ یقینان ان کی زیرے نگرانی یہ کہ آپ پر عدب پورا آپ کا جو پورا ڈپارٹمنٹ اردو کا یقینان بہت فعال ہے جس طرح آپ کی تقریب آج آپ میں منقب کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت فعال ہے اس اس وردو کے حوالے سے جب بھی پاکستان آتی ہو تو مجھے اس طرح کی تقریب میں جانا اچھا رکھتا ہے اور یہاں پر جو میں نے آج دیکھا اس کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ اپنا شیر سنا دیتے میں منقب فرمائش کی شروع مقرر میں کیونکہ یہاں سے نہیں ہوں یوں کیسے آئی ہوں تو میں آپ کو اس حوالے سے ایک چھوٹی بہر میں غزر چند اشار چنا کیونکہ ہم وہاں جو رہتے ہیں ہمارے دلوں پر کیا دلتی ہے اور میرا تو ہمیشہ سی یہ رائے کہ میں پاکستان سے جاتی ہوں لیکن میری روح یہ ہی بطن چھوڑے زمانہ ہو گیا یہ دوپی اب پرانہ ہو گیا ہے یہ آئے تھے کچھ پیسے کمانے یہ ہی اب آشیانہ ہو گیا ہے یہ ہ آئے تھے کچھ پیسے کمانے یہ ہ اب آشیانہ ہو گیا ہے یہ ہ گھر گھر میں بے چینی سی دیکھی دکھوں کا آشاق سانہ ہو گیا ہے اور زبان شیری لبو لہجہ وہ تکھا سنے اس کو زمانہ ہو گیا ہے لیکن آج سن لیا اور ہوئے نادان جب سے دوست میرے ہوئے نادان جب سے دوست میرے میرا دشمن بھی دانہ ہو گیا ہے یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا یہ مانو یا نہ مانو دل تمہارا ہمارا آستانہ ہو گیا ہے اور بھلا دو سارے شک پہ ہر شکایت یہ موسم آشق آنا ہو گیا ہے یہ عشق آم آتے ہائے ضرور نکلتی ہے یہ طالب موز پسندی بھی شروع جاتے بکھرے دریا کی روانی سے نکل دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں ہم بینہ بھی گئی پانی سے نکل آئے ہیں کم سے کم سمجھ دار ہوئے ہیں بچے راجہ رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں کم سے کم اپنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے راجہ رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں اور ہم کے حجرت کے عذابوں سے گزرنے والے ہم کے حجرت کے عذابوں سے گزرنے والے آخر اشنا کی مکانی سے نکل آئے ہیں آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا آم جب کی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں آم جب کی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں اور سن لے اے ہم کو تن آسان سمجھنے والے سن لے اے ہم کو تن آسان سمجھنے والے ہم دبے پاؤں کہانی سے نکل آئے ہیں سن لے اے ہم کو تن آسان سمجھنے والے ہم دبے پاؤں کہانی سے نکل آئے ہیں پھپرے دلیا کی روانی سے نکل آئے ہیں ہم بنا بھی گئی پانی سے نکل آئے ہیں اور آپ نے جو ترنم سے یہاں دن بچوں نے پڑھا تھا بہت اچھا پڑھا تھا ان کا تلحفظ بھی بہت اچھا تھا خاص طور پر غالب کو جنہوں نے پڑھا تھا بہت ان کی آواز بہت بخصورت تھی ایک شیر آپ کو ترنم سے سناتے ہوئے یہاں سے جاؤ گی کیونکہ ان کو ترنم سے سنتے دیکھ کر انتے موٹیویشن بھی زرہ مل رہی ہیں شاید آپ لوگوں کو بھی اچھا لگتا دل جسے چاہے وہ مل جائے ضروری تمہیں دل جسے چاہے وہ مل جائے ضروری تمہیں دل کا ہر ضرر اسے ہی جائے ضروری تمہیں دل جسے چاہے جو میرے دل میں رہا جو میرے دل میرا پھول میں خوشبوں کی ترہا جو میرے دل میرا پھول میں خوشبوں کی ترہا مل جائے ضروری تمہیں دل سے چاہے بہت شکریہ دل میرا پھول میں خوشبوں کی ترہا جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دوستوں جیت اور ہار دونوں زندگی کا حصہ میں اپنے شکر سے گھبرانہ نہیں ہے بلکہ یہ سوچگل پھول کرنا چاہیے یہ مقابلہ تو اہلے نہ توانے سے رکھ گیا نتائج کا اعلان وہ آجاتا ہے ہم اپنے مہانا خصوصی جناب میراد جامی پرنسپل رکھائیٹ صاحب کمانڈر جناب تنبیر احمد اور ایزیکٹر ڈریکٹر محمد یوسف خان کو شہر شکیف پر تشکیف لانے کی دعوت دے ہیں ٹائم ہے نتائج کے اعلان کا اور تھرڈ پوپیشن پہ آئے ہیں دو سٹوڈنٹس اور ان میں سے ایک سٹوڈنٹ ہے مدرسل سرین فران کے پر تشکیف ٹائم ہے دوسرے سٹوڈنٹ جنہوں نے تھرڈ پوزیشن نہیں ہے اس مقابلے میں وہ ہے مزبا فرم ٹویٹا ہمارے اس مقابلے میں جہاں تمامی پارکسپرٹس نے بہت بہت نیمی جیستوری بہت 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 نیمی تقیام ٹویٹا سٹوڈی شکریہ موسیقی بہت شکریہ موسیقی 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 نیا ایک مہترانی تربیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتظر اکرام یہ دو خواتین جن سے میری باقیت ہے یہ روما ہے انہوں نے انہیں کتابت جان ملی جی اس تقریق بشدتہ موقع میں تمام پیارے گوچوں مجھے معلوم نہیں کہ میری آنکھوں میں کب سے آنکھ خوزمات ہے اور وہ شاید کسی خانسی کے وجہ سے روکے ہوئے تھے کہ وہ نکلیں گی مرکوشی بھی ہوگی یہ ایک اچھی موقع ہے میرے آنکھوں میں انتہائی انتہائی وہ لسٹ تقریق تھی بہت شاندار تقریق تھی اور یہ تقریق اس لیے بھی ہوئی ہے دل سے پسند آئی کہ یہ عدد پہ تھی ہم عدد پہ حقیقتتا ایک چھوٹے کرمکام ہیں بڑے لوگوں ہیں جن کے لیے کچھ سجائی جن کی تذکیریں لگی نہیں ہیں ہم ان کے پیشے چلنے والے ہیں اور اللہ سے یہ کوا کرنا ہے کہ اگر یہ ہمیں ہنر دیا ہے تو ہماری زندگی کوئی چھے یا کوئی ایسا جملہ ہم سے آدھا ہو جائے کہ ہماری زندگی بارہ بہت ہو جائے محنت کرتے ہیں سنجید چیزی کرتے ہیں اور سکھے بڑے بات یہ کہ جس طرح آپ پڑھنے آتے ہیں استاد کی ملے سکتے ہیں آپ کو استاد جو ہیں وہ زندگی کے راستے نکھا کے ہیں تعلیموں کے میں سے ارگاستے ہیں اس لیے شائلی بھی ایسی چیز ہے وہ بھی وقت غیر استاد نہیں ہوں اس کے بھی استاد ہوتے ہیں تعلیم ہیں جو معاشری تعلیم ہیں معاشرکی تعلیم ہیں اسکول کالیج اور سینل اس کے لیے فضائی پر جب ہے جب ہے جب ہے یہ مکتب کھلے میں شائلی کا مکتب اس طرح سے نہیں ہوتا وہ ایک استاد ہوتا ہے اس کا اپنا گھر یا اپنی پیٹک مکتب ہوگی ہم وہاں سے یہ شائلی کے تعلیم حاصل کرتے ہیں الحمدلہ مجھے بھی ایک استاد ملے تھے لو میں اور ہی کریں تو مطلب یہ کہ کوئی بھی کام آپ کریں پہلی بات یہ دیکھیں کہ آپ کا میلان ہے اپنی تلچسپی ہے آپ کی توجہ ہے تو پھر آپ اس کے حاضر کرنے کی جتنے بیتر ذرائے ہیں ان کو استعمال کریں جیسے آپ آپ اچھی تعلیم میں اچھے پولیج میں آئے ہیں واقعی پولیج کرنا بہت اچھا اور نیک نام ہے اور یقینا یہاں سے جو بچے گئے ہیں یا آپ لوگ ہیں ضرور اپنے ملکہ اور اپنے خاندار کرنا مرشن کریں گی دوسی بات بچوں نے اپنے انتخاب سے مزایہ کلام پڑا اچھا دیکھیں مزایہ کلام کی خاصیت کیا ہے شایدی سوپنی جگہ ہے غالی کی ہے مومن کی ہے دار کی ہے سوڑا کی ہے اربال کی ہے سب کی ہے مگر دلاور فکار محمد زمین جعفری سیدہ زمین جعفری محمد ستین جعفری سیدہ زمین جعفری یا اپنے علاوہ بات یہ سب ان کی شائنی میں کیا فرق ہے صرف حسنے کیلئے یعنی کہ آپ وہ شائنی کرتے اس لیے آپ کو پیکا رہا آئیں میں فرمے ایسا نہیں وہ ان کی شائنی کی چھوٹی سمسادی ہے کہ جیسے بہترینی بلیانی یا پورما بنائے اس نے نمک نال رہا دیا تو کیا اس کا پہتا ہے یہ بہت معمولی سی چیز ہے مر یہ اس کے ذائبوں کو کہا سے پوشا دیتی یعنی ان میں دیگا شائنی بھی عطب کا مزاہی شائنی عطب کیا کہ ایسا آپ کو انتر رہیں صرف ایک نمک کی وجہ سے پوری پورتو شائنی یا جس زمان کی بھی شائنی ہو گوزہ فران زاب ہو جاتے ہیں اور دوسری بام آپ اس کو مرزا میں جو پڑھتے ہیں کہے کہے بھی لگاتے ہیں مذہیں بھی لیتے ہیں وچھ بھی آتا ہے میں بھی آتا تھا مگر آپ کبھی یہ سنجیدہ شائنی پڑھیں مدائیہ شائنی پڑھیں اور پر بک دیں کہ شائن کو سمجھیں تو آپ حیران ہو جائے گی جو سنجیدہ شائنی میں مدائی نہیں آئی ایسے دقیق مدائی اس طرح کے گہرے اور نفسیان کی انسانی نفسیان سے ملو مدائی وہ اس دو مسرے میں جائے شائن آ جاتے ہیں جس کو مدائیہ شائنی جائیں تو جب بھی سلاحیت ہے تو اس کم کرتا ہے کہ آپ زندہ دیکھ انسان ہیں ورنہ تو خوصے سبجیکٹ رہتا ہے جس کے اندر تو مسرانہ رکھائی نہیں مگر اپنی جگہ بیٹھیں کہیں انسان کو اندر بھی چھوٹا خانہ رکھنا پڑتا ہے جس میں اس کو پرلوکی بازیں سننے کو ملیں جب خود کہنا چیٹھیں اور اس طرح کی شائری یا نظر بھی بہت خانک ہوتی اس کو آپ پڑھیں بہت غلط نظر ہوگا اور ثقر یہ آلو جاگر کٹ جاگر غدر مدھائی پڑھنے یہ آپ بہت ساڑھی ثقر مکر جاگر جاگر بہت بہت سال مرم 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 بچوں بچوں نے بہت اچھا کیا جن کو ایوار ملا یا جن کو نہیں ملا جیسے کہ اب یہ غدر انثانی پیجر سب بیٹر بہا پہ سب نے پڑھا دیکھ سے پڑھا اس میں تھوڑی کمی بیشی ہے وہ آسطہ آسطہ پہ دور ہوگی کیونکہ یہ تو کولی افصقوں کے تر اور اندر سے زندہ انسان ظاہر کر رکھا اس لئے جو بھی سوئی بہت کمی ہوئی ہے جیسے تلف میں ہے یا بیان میں ہے یہ سب دور ہو جائیے مدد بچوں نے جس اتمان کے ساتھ یہاں پڑھا اس کیلئے میں ان سب کو جان دیتی اور آپ تمام پر بتائیں اس لئے بہت شکریہ کہ آپ نے بڑے دیجمی سے سوڑا اور اچھا مجھے محفات ملائی جس کے لئے آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ایسا سزا اور ہمارے مہت سپر 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 ایسا بہت 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 شکریہ رس محفات اچھا محفات بہت 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 مزوں میں یہ قسمت کا پھیل گھر میں گھیگی بلنی ہوں اور دفتر میں شیئے یہ قسمت کا پھیل گھر میں گھیگی بلنی ہوں اور دفتر میں شیئے اور دوسرا مہارا کیا رتبہ پائیا کیا رتبہ پائیا بی بی کا نفر ہوں میں بچوں کی آیا کیا رتبہ پایا بی بی کا نفر ہوں میں بچوں کی آیا اور تیسرا دورہ آپ کو یاد جو جو دیجئے گا کہ دل میں بھاس نہ تھی دل میں بھاس نہ تھی بس آدم خوشکت مطر دل میں بھاس نہ تھی بس آدم خوش کتمت تھا جس کی سازنہ تھی بس آدم خوش کتمت تھا جس کی سازنہ تھی میں خیالے بہت خاکری وقتی ہو گیا ہے انشاءاللہ پر آج کی خوبصورت دقیق کا آخری مہدہ یعنی اظہار تشکر جس کے لئے ہم پروگرام کمیٹی کی کنوینر ڈاکٹر عزمہ نبیم صاحبہ سے دقواست کریں کہ وہ آئیں اور ہمانی کا شکریہ دا اسلام علیکم میں زیادہ وقت نہیں لگی میں جب ہی صاحبہ نے کہا کہ عشق کا نام لیا جائے تو چہدے پر رونقیں آ جاتی ہیں آپ یقین کیجئے کہ یہ جو آج محفظ سجی ہے یہ آشتی والا انداز ارتیار کیا ہم نے تو سجی ہے کوئی بھی کام جس میں آپ کو کامیابی چاہیے جس میں آپ کو کام آنی چاہیے وہ آشتی کے بغیر ممکر ہے فیض امن فیض تک لینا ہے وہ لوگ بہت خوش نظمت تھے جو عشق کو کام سمجھتے تھے یا کام سے آشتی کرتے تھے ہم جیتے جی مصروف رہے کچھ عشق کیا کچھ کام کیا کام عشق کے آڑے آتا رہا اور عشق سے کام کنجھتا تھا پھر آخری تنگا کر ہم نے دونوں کو عدولہ چھوڑے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی بھی کام کو عدولہ چھوڑیں تو آپ کے لیے بھی نصیت ہے کہ اپنی زندگی میں ہی جو لفظ عشق ہے اس کو ضرور اپنے دل میں لکھئے ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے اتنی لگاور رمینہ سے کیجئے کہ وہ آشتی بن جائے آپ کی آپ سب کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ خاص طور پہ میں سوسنا میں سمجھ گئے رہی بہت بہت شکریہ ایکسیکٹیو کاریٹکٹر صاحب محمی موسو صاحب کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم یہ محفل سے جائیں پرنسپل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خاص طور پہ میرا جامی صاحب آپ نے ہمیں اپنا پیمتی وقت دیا اور محچہ بھی سورت غزر سنساری صاحبہ جو کہ اس محفل کے لئے بائی سے نورن نہیں اور بہت بہت ایک اور کام ابھی کافی ہے جب وہ کڑنے والی میں بھی ان کو دعوت دیتیوں اور ہمارے سین سہا پرگرام کو اگرے دیکھر آپ پہ شکریہ میری پوری ٹیم کے لئے سب تالیاں بجائے شکریہ شکریہ مس مفیرہ مس پاوتیا پانسر میریٹیوٹی کال میں نے جو بہت زیادہ ایکٹیو ہیں اور ایڈوین مس رسوانا مس نگو سہر جو جو مجھے گزا آرہے باری سب کسی سب کی مدد و تابعوں کے بغیر یہ آج بے کو بھی ممکی نہیں بہت بہت شکریہ آرٹین اپارٹمنٹ کا خاص طور پر شکریہ نبیل صاحب کا عزیر صاحب کا بہت بہت شکریہ آم اس نے جب بھی آپ تشریف لائے یہ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں ان کے خیال میں کچھ ادھوڑا پند ہے جس کو یہ مکمل سام آپ اوپ ایدر اٹھوڑ دیوڑے ان کے بہت ساری داریاں ان کے بہت ساری داریاں منہ میں مکمل کیا سب گئی ان کی بہت سکتہ کسی کے داریاں دے منہ میں آئی نہیں کچھا کسی میں تو مجھے لگا کہ یہ کوئی آیا اللہ بنا چاہیتا نہیں کرنے کا آپ کو ماں پھر جائیتا بہت چیم تھی یہ پیسیت نہیں ہے یہ بہت چیم تھی یہ بہت چیم تھی یہ بہت چیم تھی ہے یہ جیس 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 ایک ایفریزیشن ہے آپ نے بہت اچھا اور بہت اگر کمار کے ساتھ جیس 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 اس کے ساتھ سے ہماری میخی پروکاست ہوتی ہے میں ایک ریسوال صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم خوتگراظ کیلئی یہاں تمام کریں یا باہر جلدی بینٹ کے لیے یہاں پر ایسو تیز کی وجہ سے میں گئے